ہائی فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزیدار انسٹنٹ کوک اور بغیر ایوپریٹر ملک کے کلفی کوئی کوکنگ نہیں ہے اس میں کوئی لمبے چھوڑے پروسیجرز نہیں ہیں بہت آسان ہے بس آپ نے ویپ کرنا ہے اور آپ کی بہترین قسم کی کلفی بن جائے گی کوئی اس کے اندر آئیس کرسٹل نہیں ہوتے اور بہت ہی کریمی اور مزیدار سا اس کا ٹیکچر ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پی رہے ہیں اور میں کسر بادام کلفی بناوں گی آپ کوئی بھی فلیور یا پلین کلفی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں اندریڈن کی طرف میرے پاس یہاں پہ ویپنگ کریم ہے ڈیر کپ ہیوی ویپنگ کریم لی تھی میں نے اگر آپ تیٹرہ پیک کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ فریز میں تھنڈا کر لیجے گا ویپ کرنے سے پہلے اس کو ہم نے بہت سٹیف پیکس پہ نہیں لے کے جانا اس کو صرف آپ تقریباً ایک منٹ کے لیے ویپ کریں گے میں اس ٹائم ہینڈ بیٹر یوز کر رہی ہوں سوری ہینڈ بیٹر یوز کر رہی ہوں آپ بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ہینڈ پپ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے لیے آسان ہو تو یہ دیکھیں تھوڑی سی فلفی ہو جائے گی صرف ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو ویپ کرنا ہے یا بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی ائر آ جائے اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پہ کنڈینسٹ ملک تقریباً 3x4 کپ ہے کنڈینسٹ ملک جتنی میں نے ہیوی کریم لی تھی اس کے آدھا میں نے کنڈینسٹ ملک لیا تھا تاکہ اگر آپ نے اس کی ہاف کونٹیٹی بنانی ہو تو آپ وہ بھی بہت آرام سے بنا سکیں اور پھر ساتھ ہے یہاں پہ میرے پاس دودھ دودھ بھی میں نے 3x4 کپ لیا ہے اسی ریشو کے حساب سے اور اس کے اندر میں نے 1.8 ٹی سپون سے 1.4 ٹی سپون کے بیچ میں سافران کا ڈال دیا تھا تاکہ اس کا کلر اچھا سا نکل آئے پھر میرے پاس یہاں پہ ہے 1.4 کپ بادام کا جو آٹا ہوتا ہے وہ آپ بادام لینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس کو اگر آپ نہ ڈالیں تو بھی آپ کی بہت اچھی کلفی بنے گی پھر میرے پاس ہیں 2.5 سے 3 بریڈ کے سلائس تھے اس کو میں نے کرم کر لیا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر پر 1.5 to 3 by 4 کپ کریم کا آپ ایک پریڈ کے کرم کی ریشو رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ تھوڑا سا مکس کر لیں پھر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں گلاب کا ارک تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے آپ کی کلفی کے اندر آپ کیورا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو وہ زیادہ پسند ہے تو اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً آدھی ٹی سپون جو ہے وہ کارڈموم پاوڈر الاشی کا پاوڈر اور پھر میں یہاں پہ اپنے ہینڈ بلینڈر سے اس کو وپ کروں گی اس کو بلینڈ کروں گی اچھے طریقے سے آپ ریگولر بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو جو بھی آپ کے لئے آسان ہو اور اس کو ہم نے اتنا زیادہ بلینڈ کرنا ہے کہ یہ بڑا تھک اور کریمی سا ہو جائے گا جس طرح سے سمودیز ہوتی ہیں تھک والی جس طرح سے آپ کی جو آئس کریم ملٹ وی بھی ہوتی ہے اس قسم کا آپ دیکھیں اس کا ٹیکچر ہو جائے گا اور یہ ہو گیا ہے یہاں پہ اور یہ ابھی بھی دیکھیں کہ کتنی تھک اور کریمی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو آئس کریم ہے جو آپ کی کلفی ہے وہ بہت اچھی اور کریمی بنے گی جتنا کریمی آپ کا مکشر ہوگا اس کو فریز کرنے سے پہلے اتنی مزے کی کریمی آپ کی آئس کریم یا آپ کی کلفی بنے گی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر بادام پستے ڈال کے گارنش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم فریز کر دیں گے تقریباً چار سے چھ گھنٹے منمم ہے اور آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کلفی جمانی ہے کلفی فارم میں جو آئسکل والی سٹکس ہوتی ہیں کو بھی آپ ڈال دیں اور فریز کر لیں اس کونٹری میں میں نے ایک پائرکس کی ڈش بنی تھی چھوٹی سائز کی اور تقریباً چار پانچ کلفیاں بنی تھی میری اور اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ نے فالودہ بنانا ہے تو تھوڑا سا جواب کا میکسچر ہے وہ آپ انفروزن رکھتے ہیں اس کو کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے آپ فریج میں رکھتے ہیں جب تک آپ نے استعمال نہ کرنا ہو تو یہ فالودہ بنانے کے لئے میں سیپریٹلی رکھ رہی ہوں اب میری کلفیاں فریز ہو گئی ہیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں جب آپ نے یہ کونٹ میں سے نکال دی ہو تو اس کو کسی بھی پانی میں کسی بھی کلاس میں گرم پانی ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑا سا ڈپ کر دیں گے تو اس کی سائیڈ ملٹ ہو جاتی ہے تو بہت آرام سے نکل آتی ہے دیکھیں کتنی کریمی ہیں یہ بھی کتنے مزددار سی ہیں یہ تو یہ تھی آپ کی کلفی اور اس کے بعد دباتے ہیں فلودہ کی طرف یہ جو میں نے بنایا تھا یہ اگر آپ نے اوور نائٹ رکھ دیا ہے فریزر میں تو اس کو نکال کے پانچ تس منٹ کے لئے کاؤنٹر پر رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے ورنہ بہت سخت ہوتی ہے کلفی جنرلی تو یہ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سوئیاں یہ بیسکل ایک چھوٹا سا ٹرک ہے یہ نوڈلز ہیں رائس وہ مسلی ہے بیسکلی رائس نوڈلز ہیں اور ان کو میں نے اوبال لیا تھا اور اس کو میں نے ڈال لیا ہے اپنے گلاس کے اندر جس میں بھی آپ سرف کر رہے ہوں اور یہ وہ جو ہم نے تھوڑی سی ربری یا تھوڑا سا میکسٹر سیپریٹ لی رکھا تھا اپنے فلودے کو بنانے کے لئے اور ساتھ ہے میرے پاس دودھ کیونکہ وہ بہت تھک ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہوتا ہے اب آپ اس کو کاٹ لیں اپنے حساب سے آپ نے کتنا بڑا یا چھوٹا پیس رکھنا ہے میں کیونکہ وائن گلاس میں سرف کر رہی ہوں تو میں نے پتلی سٹرپس کاٹی ہیں اس کی اور اس کو بھم اسیمبل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر آپ بیزل سیز یا تکملنگا ڈال لیجئے اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی جیلی گئی ہے آپ اپنی پسند کے کوئی بھی فروٹ ڈرائی فروٹ میں کوئی بھی فلنگ ڈال سکتے ہیں روح اپسا جامی شیری کچھ بھی میں بہت سمپل رکھ رہی ہوں اور جو میرے گھر میں اس ٹائم موجود ہے اور جو بیسکلی ٹیسٹ بنتی ہیں جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ پارٹ وائٹ ہے کچھ پارٹ تھوڑا سا یلوش آف آئیٹ ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ ایک اور طریقہ ہے اس کو اپنے پلیٹ میں یا اپنے باول میں سرف کرنا ہے تو وہ کرنے بھی بڑا پریزینٹیبل لگتا ہے لیکن اس کو جلدی کھا لیجیے گا کیونکہ کلفی بہت کوک ملٹ ہوتی ہے آپ سب کو آئیڈیا ہوگا تھوڑا سا جنہوں نے کلفی کھائی ہے یا بنائی ہے تو دیکھیں کتنی کریمی اور مزددار سی کلفی ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس میں کوئی میند نہیں ہوئی اور آپ نے بغیر کوکنگ کے فٹا تک کھانے کو تیار بھی ہوگئی تو یہ تھی آج کی ریسیپی بہت ہی مزددار آسان اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انتل نیکس time the homemaker baker over and out